بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے اوپر ایک بڑی خوفناک قسم کی تصویر تھی وہ انتھرکس پاوڈر تھا اور وہ پاوڈر جو ہے وہ آنکھوں میں آ رہا تھا وہ پھر سینٹائز کیا گیا ہاتھوں کو ساف کیا گیا دو جج سائبان کے جو عملے ہیں وہ تو اس بات کی وضاحت کر رہے تھے اسلام آباد آئیکوڈ کے جو دو آنریبل ججز ہیں ان کے عملے نے تو اس بات کی وضاحت کی کہ پا جی جو جج صاحب نے جج صاحب کے سامنے وہ کھولیا گیا خاطر کھولیا گیا تو اکھاں درد کرنیاں شروع ہو گیا ہاتھ جیڑے نے اکمبنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد ہاتھوں کو سینٹائز کیا گیا اسی طرح جی اب چیپ جسٹس ہوں پاکستان کو جسٹس جمال خان مندوخیل کو جسٹس اتر من اللہ صاحب کو جسٹس شاید وعید صاحب کو یہ جی خطوط موصول ہوئے ہیں اور یہ جو خطوط ہیں اس کے اوپر بھی یہ کوئی پتہ لی کو بتا رہے ہیں کہ گلشات نامی خاتون ہے کوئی انہوں نے یہ خط لکھے ہیں چیپ جسٹس ہوں پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس شاید وعید جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس اتر من اللہ جسٹس امین الدین اب ان جیڈز کو بھی جی خط لکھے گئے ہیں ان جیڈز کو بھی خط آگئے ہیں اب اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے چار جیڈز ہیں ان کے والے سے ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ جو ہیں ان کی خبر سامنے آئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چار جیڈز کو خط لکھے گئے ہیں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب جسٹس آبد عزیز صاحب جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس شجاعت علی خان اب سپریم کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے جو جیڈز کو خط لکھے گئے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کو جو خط موصول رہی ہیں اس میں بھی یہی چیزیں ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ جیڈز کو خط لکھے گئے تھے وہ بھی دھمکی آمیز خط ہیں ٹھیک ہے اور اب جو یہ سر خط ہے نا دراصل دیکھیں یہ جو خط لکھے گئے ہیں چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فروق ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں کہ آٹھ جیڈز کو لکھے جانے والے خط کیس کی سماعت کر رہے تھے کہ آٹھ جیڈز کو دھمکی آمیز خط موصول ہوئے ہیں تو بتایا گیا اس سماعت کے دوران بتایا گیا کہ جو سپریم کورٹ کے جیڈز ہیں ان کو بھی خط لکھے گئے اور لاہور ہائی کورٹ کے جیڈز کو بھی خط لکھے گئے تو عدالت میں سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس کا عملہ اور ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ چلوا رہے ہیں کہ یہ خط جنرل پاسٹ آفیس سے آئے ہیں پوچھا گیا کہ کس طرح آئے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح آئے ہیں تو وہ جی جنرل پاسٹ آفیس میں پنڈی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ سٹیمپ پڑی نہیں جا رہی ہے یہ بات سن کے نا حدالت کے اندر کھاکے لگنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا بچو ہولی باتیں کر رہے ہیں مطلب جو کاروئی آپ کے کرنے والی ہے ڈی آئی جی صاحب کھڑے ہوئے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کھڑا ہے اتنا بڑا ادارہ کھڑا ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے پر پنڈی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے یہ پتل چلوانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ خط کس نے لکھے یہ کوئی مزاق ہو رہا ہے سر یہ کوئی مزاق ہو رہا ہے عدالت پوچھ رہی ہے آپ سے کہ جی آپ اس پر جواب دیں آپ کاروئی کریں آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم اس کے پر دیکھتے ہیں فردر اس کے پر پروسیڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی پنڈی کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اب بھائی جن جیجز کو خط لکھے گئے ہیں ان جیجز کے بیچاروں کے جو ہے ان جیجز کو تھرٹ کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو تھرٹ کیا جا رہا ہے اس کی تو انکواری کروانی ہے نا سپریم کورٹ نے اس کے پر جو ساتھ رکنی لاجر بینچ بنایا ہے 29 سپیل تک سمات ملتوی ہو گئی اس کے بعد فل کورٹ بننا ہے چیپ جسس نے اس کا اندیہ دے دیا کیجز پر ہم نے ایک فل کورٹ بنانا ہے اور جو فل کورٹ بنے گا اس میں سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ شریک ہوں گے ابھی چونکہ تعداد پندر ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دو ججز کی پوائنٹمنٹ ہو جائے اور دو ججز کی پوائنٹمنٹ کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کی پوری ہو جائے گی مطلب سپریم کورٹ جوز کی تعداد مکمل ہو جائے گی ستارہ کے ستارہ ججز ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس پر فل کورٹ بن جائے گا اور فل کورٹ اس کی ہیرنگ کرے گا اب سر یہ ایک نا ایک تاثر ہے میں کوئی زیادہ لمبی چڑی بات نہیں کروں گا اس بی لوگ میں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ کسی طرح عمران خان کو پاپولر کرنے کی پلاننگ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاپولر کیا جائے پاکستان کے کوئی دو تین ایسے صحافی ہیں ان کا میں نام اس لیے نہیں روں گا کیونکہ وہ پرنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کالم نویس بھی ہیں اور بڑا اچھا جو ہے ان کا ایک بہت بے باگ اور بے باگ تجزیہ ہوتا ہے بڑے بے باگ تجزیہ اور تفسرے کرتے ہیں اور بڑی مستند صحافت کی انہوں نے ساری زنگی انہوں نے ایک جگہ پر بیٹھ کر ہمارے کچھ دوست ہیں صحافی دوست ان کے سامنے یہ بات کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پاپولر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کدھی گلشاد نامی خاتون آجن دیئے کدھی ریشم نامی خاتون آجن دیئے کبھی کوئی آ جاتا ہے مطلب جو خط لکھے جا رہے ہیں اور پھر دیکھیں آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کا ایک طاقتور ترین ادارہ ہے فوج کے مطاعت ہے تو آئی ایس آئی کے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا کی آئی ایس آئی جوڈیشل معاملات میں مداخلت کر رہی ہے سر یہ بات مجھے سمجھ آتی نہیں ہے میں اگر آپ کو سچ بتاؤں نا تو یہ بات مجھے سمجھ آتی نہیں ہے اس بات میں مجھے تھوڑا شک ہے کہ اگر آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس کا جو حوالہ دیا سپریم کورٹ میں بھی دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیا گیا تو پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہیں انہوں نے تو اسی دن یہ باتیں کر دی تھی اور آنے را کر کی تھی کہ جی میں جو ہے وہ جب یہ کہہ رہا تھا کہ فیض امید میرے پاس چل کر آئے اور مجھے کہا کہ جی نواز شف اور مریم کے کیسز کا فیصلہ کر دو تو میں نے کہا میں نے تو میرٹ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو وہ نراز ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہاں میں تو فیصلہ چاہیے ہمیں اپنے مطابق چاہیے بات تو وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آئی ایس آئی کا جو بندہ ہے وہ آ کر مجھے یہ کہہ رہا ہے اور میں تو آنے را کر کہوں گا میں اس بات کو چھپاؤں گا تو نہیں تو سر یہ جو فائز حصہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ جس عدالت کی توہین ہوتی ہے وہی عدالت توہین عدالت کی کاروئی کرتی ہے تو توہین عدالت کی کاروئی دراصل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کرنی چاہیے تھی کہ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ جوڈیشن معاملات میں آئی ایس آئی جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے تو وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے نوٹس جری کر دیتے ایک جج جو ہے وہ مجاز آثورٹی ہوتا ہے اس کے پاس کانسٹیٹوشنل پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس پورا لیگل رائٹ ہوتا ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کر سکتا ہے ایک جج جو ہے اس کا فیصلہ وزیراعظم کیا پوری کابینہ کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ایک وزیراعظم جو ہے اس کا فیصلہ ریاست کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو جب وزیراعظم جو ہے سوری جب جو جج ہے جب اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگ رہے ہوں گے اور اس کو کام کرنے سے رکا جائے گا تو وہ اپنے کام کے اندر اپنے کام میں انٹرپٹ کیے جانے پر وہ اس قسم کی کاروائی تو کرے گا اب فائضی صاحب نے بات تو بالکل ٹھیک کی کہ جس عدالت کی توہین ہوتی ہے وہی عدالت توہین عدالت کی کاروائی کرتی ہے لیکن خیر کام ٹو دا پوائنٹ کہ جی یہ جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ایک تو سر یہ ایک تاثر ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کے لیے ہو رہا ہے اور کسی حد تک ان کو پاپولر کرنے کے لیے ہو رہا ہے اور اگر یہ ہو رہا ہے تو سر پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ کام جو عمران خان کو پاپولر کرنے کے لیے ہو رہا ہے یہ آخری ہر بات تھا جس میں یہ سب کچھ بڑی بری طرح ناکام ہو جائے گا میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں میری بات لکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو اگر یہ پاپولر کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو سر پھر یہ بات لکھ لیں کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی سمجھت ہے کہ آئی ایس آئی کور اسٹیبیشمنٹ کو کوئی شکست دے سکتا ہے تو وہ پھر بہت بڑا بے وکوف ہے وہ پھر بہت بڑا آمک اور جاہل ہے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کو آج تک کوئی ٹکر نہیں دے سکا ان چھتر ستہتر سالوں کے اندر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس اسٹیبیشمنٹ کو کراس کر کے ہم اپنے حصول کے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو سر نوٹ اٹھال عمران خان صاحب میں کوئی بھی ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری عربہ یہی ہے کہ اداروں کے ساتھ لڑنا ہے تو سر بھر عمران خان صاحب ساری زندگی جیل میں رہیں گے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا پھر وہ بول جائیں گے وہ ان کے ساتھ اسٹیبیشمنٹ کوئی کرنڈر کے طور پر مذاکرات کرتی ہے یا اسٹیبیشمنٹ آ کر کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے مائنس عمران فارمولے پر بڑا کام ہو گیا اب چلو جی عمران خان کے ساتھ بیٹھو اور آ کر معاملات کو سیدھا کر لو اتنے بے وکوف ہیں عمران خان کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنا پاپولر ہو گیا ہوں سلفکار علی بوٹو جتنے پاپولر لیڈر تھے امریکہ ان سے ڈرتا تھا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبیشمنٹ ڈرتی تھی اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبیشمنٹ کے کچھ لوگ جو اس فق جنرل زیاؤلہ کے ساتھ کام کرتے تھے وہ بتاتے تھے کہ زیاؤلہ کو ڈر تھا کہ کہیں بوٹو جو ہے وہ اس سے بڑا لیڈر نہ بنجے کیونکہ وہ نیشنل لیڈر تو تھا وہ قومی لیڈر تھا اس کو لوگ سنتے تھے اور اس کی جو سپیچ تھی اس میں اتنا وزن تھا اتنی جارہانہ آواز تھی زلفکار علی بوٹو کی کہ لوگ اس کی آواز سے متاثر ہوتے تھے اس کی آواز لوگوں کو امپریس کرتی تھی تو زلفکار علی بوٹو کو صرف اس لیے تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے کیونکہ وہ جمہوریت کے اوپر چلنے والا انسان تھا ایک جمہوریت سوچ کا ایک جمہوریت تسلسل کا مالک تھا اور وہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبشمنٹ کو کھٹکتا تھا اور ان کو پسند نہیں تھا تو اس کو فارق کر دیا گیا نواز شیف کا کیا حال ہوا تین بار اس ملک الیکٹرٹ پرائم نسٹر رہے اسٹیبشمنٹ کو سیدھا ہوتے تھے فارق ہو گئے پنامہ کس لیے آیا تھا سب کو پتا تھا ساکب نصار زدہ ججز ڈرے ہوئے تھے کہ جی ان کی تو بولتی ہے اور جویدہ اشمی نے خود کہا تھا کہ عمران خان مجھے کہتا ہے کہ آنے والے جہ جمع رہے ہیں اور یہ بات سچی ثابت ہوئی بندیال سر میں کہہ رہا ہوں ساکب نصار صاحب سے لے کر آصف سعید خوصہ آصف سعید خوصہ سے لے کر گلزار گلزار سے لے کر عمر عطا بندیال چار ججز نے عمران خان صاحب کو مکمل طور پر ریلیفتی ہے بلکہ ان کی قومت چلانے میں بھی ان کا عطا تھا سب کو پتا ہے یہ ساری باتیں صرف چھپنے والی کوئی نہیں ہے جو ہوا اس پر آئی ایس آئی کو چاہیے کہ تحقیقات کروائے جو ریشنل کمیشن جو بننا ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ جو انکواری کمیشن تھا اس کی سربرائز سے تو معذرت کر لی آئی ایس آئی خود اس پر تحقیقات کرے کیونکہ آئی ایس آئی ایک بڑا طاقت پر ادارہ ہے طاقت پر ترین ادارہ ہے آئی ایس آئی کے پاس بڑی اچھی پاورز ہوتی ہیں تو آئی ایس آئی چاہے تو سر سارے معاملات کا سراخ لگ سکتا ہے آئی ایس آئی کو بھی پتا چلے گا وہ جو ان کے آپریٹیفز کے اوپر الزامات لگے جو آئی ایس آئی کے اوپر لگے بلکہ اسٹیبشمنٹ خود اس پر وضاحت کرے کور کمانڈر کانفرنس میں یا کسی پریس ریلیز کے اندر جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہو یا کوئی بھی پریس ریلیز جو اس ملک کے مفاد میں ہو وہ پریس ریلیز کے ذریعے ان معاملات کو سلجائے جائے ان معاملات کو سالف کیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں کیونکہ بڑے خوفناک معاملات ہیں جو کسی غلط حد تک بھی جا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں تو اس کی تحقیقات ضروری ہیں یہ جو ڈی آئی جی اور سی ٹی ڈی نے کہا ہے کہ یہ پنڈی آفس سے اس کی سٹیمپیں لگی یا کیا عجیب باتیں مطلب بہت ہی مجھے اس بات کے اوپر افسوس ہوا ہے کہ پوسٹ آفس سے آئے ہیں خاتے وہاں سے وہ سٹیمپیں لگی ہیں کیا مطلب میں اس کے اوپر کچھ کہنا نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف اس کے اوپر سپریم کورٹ کا جو ساتھ رکنی لارجر بینچ بن ہے وہ اس کی سماعت کر رہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کر پتہ چل جائے گا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کی ہے اپنی رائے گا کومنٹس میں ضرور ازار کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی اپنا بہت کیال رکھئے گا اللہ نگے بان